پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خطشہ ہے اوگرہ قیمتوں میں اضافے کی سمری آج پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجے گی سورہ جن سے نئی قیمتوں کا تعیون ہوگا وزیراعظم شہباز شریف قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے آئی ایم ایس نے پیٹرولی مسنوات پر سبسیدی مکمل ختم ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے اس پر بات کریں گی ڈان نیز کے نمائندے تاہیر شیرانی سے تاہیر کیا اطلاعات ہیں مزید پیٹرولی مسنوات کتنی مہنگی ہو سکتی ہیں دیکھیں آئی ایم ایس پر پروگرام کی بالک اقدامات کے تحت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے اس حوالے سے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی انڈیا دے چکے ہیں اب وزیراعظم شہباز شریف حتمی فیصلہ کریں گے اوگرہ کی جانت سے آج سولہ جن کے جون سے نئی قیمتوں کی لئے سمری بھیجوائی جائے گی اس پر اب تائین ہوگا کہ آیا انٹرنیشنل پرائیسز کے مطابق اگر مزید اس میں قیمتوں میں اضافہ بنتا ہے تو مزید سب سے زیادہ ہو جائے گی اور اس کے حساب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا موجودہ جو قیمتیں ہیں اس بنیاد پر اگر اضافہ کیا جاتا ہے لیوی اور سیلسٹیک سے بغیر تو 23 روپے فی لیٹر سے زیادہ کا اضافہ بنے گا لیکن کیونکہ اوگرہ کی نئی سمری آئے گی اس کے بعد خیصلہ کیا جائے گا کہ کتنا اضافہ کیا جانا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں 60 روپے فی لیٹر تک اضافہ کی باوجود حکومت یکم جون سے ہائی سپی ڈیزل پر 23 روپے 3 پیسے پیٹرول 9 روپے 32 پیسے اور لائی ڈیزل پر فی لیٹر 8 روپے 8 پیسی کے سبسیڈی کا گوجھ برداشت کر رہی ہے تا مٹی کے تیل پر جو سبسیڈی ہے وہ ختم ہو چکی ہے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آئین ایس کا پیٹرولی مسنوات پر سبسیڈی مکمل ختم کرنے کا مطالبہ ہے اور حکومت نے ابھی تک سبسیڈی کم کی ہے مکمل ختم نہیں کی اس لیے مزید اضافہ کا امکان موجود ہے حکومت پہلے سبسیڈی ختم کرے گی اور اس کے بعد جو پیٹرولی لیوی ہے پیٹرولی مسنوات اور سیلس ٹیکس ہے اس کا نفاظ کرنی کا بھی حکومت کا منصوبہ ہے تامیس حوالے سے جو پیٹرولی ڈیویجن کو سمری محصول ہوگی اگرہ کے اس کے بعد وزارت خزانہ کو بھیجوائے جائے گی اور وزارت خزانہ اپنے سفارشات کو تیار کرے گی تاہیر شنانی بہت شکریہ